کسی کے موں سے اچھی لگے نا جو ہم کہیں کہ بھئی فلاں نے یہ کہا ہے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے بات یہ ہے کہ خلیفہ تو مسلمین دوسرا جو خلیفہ ہے اس کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن ماد کاروی بڑا کرمینل بندہ تھا جرین کرتا تھا اور لارڈ کو بڑا ڈیسٹرم کیا ہوا تھا تو خلیفہ ثانی نے اس کو خط لکھا کہ واللہ ہے واللہ اکم تعالی ہے خدا کے قسم اگر تو اپنے قرائم سے باز نہ آیا جرائم سے باز نہ آیا تمہاری طرح میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا یادا سیفہو والا راسکہ وہ تنوار تیرے سر پر مارے گا اور تیرے دو ٹکڑے کر دے گا یہ خط کس کے پاس بھیجا عمر بن ماد کاروی کے پاس وہ خط بھیجا اس خط میں صرف یہ لکھا کہ تمہارے طرف ایک ایسا شخص آئے گا جو یہ کس نے لکھا ہمارے جو سنی بھائی انہوں نے لکھا یہ واقعہ کہ وہ شخص آئے گا اپنی تلوار تیرے سر پر مارے گا تیرے دو ٹکڑے کر دے گا قبلہ اس میں نام نہیں لکھا فقط صفت لکھی ہے ایک ایسا شخص آئے گا جو تیرے دو ٹکڑے کر دے گا اپنی تلوار کے ساتھ جیسے وہ خط عمر بن ماد کاروی نے پڑھا لکھا پڑھنے کے بعد دے کر کہتا ہے ہم مجھے علی کے ذریعے دھمکی دے رہے ہیں یعنی ان کے پاس اور کوئی ایسا مائی کا لان نہیں ہے جو میرے دو ٹکڑے کر سوائے علی ابن حتہ حیدر ہیدر 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 یعنی ابن محمد رحم علی عزیزات ہے جو اجائر پاک